چند جملے ابو طالب کے مسئلے پر بتانا چاہتا ہوں اس پر تو ہمارے سینکڑوں مشایخ نے لکھا کہ یہ روافظ نے نظریہ ایمان ابی طالب کا شروع کیا اور اگر اس میں کسی نے ایمان کی جانب اختیار کر بھی لی مگر آج تک اس نظریہ پر کوئی ایک بندہ بھی اہل سنت کا ایسا نہیں کہ جس نے ایمان ابی طالب نہ ماننے والے کو کافر قرار دیا اور اب اعلانیہ جلسوں میں ایمان ابی طالب نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا جا رہا تو اس پر فوراً اہل سنت کے اکابرین کو توجہ کرنی چاہیے اب اس سے پتہ ہے لازم کیا آ رہا ہے کوئی صرف ایک امام بخاری پر یہ کفر کا فتوہ نہیں لگ رہا صرف ایک امام مسلم پر نہیں لگ رہا ہزاروں اماموں پر یہ کفر کا فتوہ لگ رہا اور جب ان پر کفر کا فتوہ لگے گا تو پھر ان کی جو کتابیں ہیں روایت ہیں سب ان سے پھر اہل سنت ہاتھ ہو بیٹھیں گے روافض کا رستہ کھل جائے گا کہ جن دلیلوں کی وجہ سے یہ ہمارا مقابلہ کرتے تھے وہ تو اب ساری دلیلیں ہی بہگی ہیں اور اس سے مثلاً حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ آپ کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر دو سو تیرانوے پر جو اصل حضرت خاجہ بہاودین زکریہ ملتانی وارا نسخہ ہے فارسی کا آپ اس پہ لکھتے ہیں چون جریانے حکم ابو طالب بارش شقاوت بود کہ ابو طالب کا حکم بدبختی یعنی کفر پر ختم ہوا اب داتا صاحب جیسا بندہ جو عقیدہ رکھتا ہے آج کے چھوٹے چھوٹے سجادہ نشین داتا صاحب کو کافر کہے تو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ کہاں تک جا رہے ہیں جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے کبھی بھی نہیں بولو کبھی بھی نہیں بولو یہ کشف المحجوب ہے داتا صاحب ایمان ابی طالب کے قائل نہیں اور جو پیر آج جلسوں میں مجمع سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان ابی طالب نہیں مانتا بولو وہ کافر ہے تو داتا کے دیس میں داتا کو کافر کہا جا رہا ہے اور صرف ایک نہیں کروڑوں مسلمانوں پر اور اس کے بعد پھر اہل سنت کے پاس کوئی ایک محدث بھی نہیں بچے گا کوئی ایک اتنا بڑا داندلا جو لوگ کر رہے ہیں انہیں ہرگز کھلی چھوٹی نہیں دی جا سکتی ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ